جو تجاوزات کی اگر بات کی جائے تو پھر سب کے لیے ایک جیسا آپریشن ہونا چاہیے لیکن یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا امتیاز سے لوگ بڑھتا جا رہا ہے جس طرح ابھی اخوزدہ چٹان صاحب نے مری روڈ کی بات کر دی گجرا والا میں اگر پمپ بسبار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ڈی پیو پر پریشوریز کر کے بھائی جناب محترم امرانیازی صاحب کا گر تو نہیں گر رہا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے ابھی وہ لگے کہ میں اس کو ریجسٹر کرو اس کو قانونی کرو تو اگر آپ اپنا گر بچا رہے اور اس کو موقع اپنے خود آپ موقع لے رہے ہیں کہ اس کو آپ قانونی کرے تو یہ بچارے وہاں کو بھی موقع دے دے کہ وہ بھی اس کو اپنے گر بچائے اور اس کو قانونی کرے اس میں تو ایک دماغ بلڈیزر چلا رہی ہے اور اپنے گر کو ریجسٹر کرنے کے کوشش میں لگے تو یہ کس طرح کا انصاف ہے یہ کس طرح کا مساواہ ہے دیکھئے پہلے میں محترم اپنے خونزادہ صاحب کو جواب دوں کہ امران خان صاحب کا جو گھر ہے وہ الحمدللہ ان کی اپنی ملکیت ہے اس وقت میں یونین کانسل سے نقشہ پاس ہوتا تھا یونین کانسل سے ہوا اب انہوں نے کہا سی ڈی اے سے کرا لو تو سی ڈی اے سے کرا لیں گے اور لیکن وہ ملکیت پہ اب فرق آتا ہے بڑے بڑے پلازا اگر سرکار کی زمین پہ کسی نے بنا لی ہے لیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے تو اس کے خلاف تو آپریشن ہوگا ہونا چاہیے لیکن غریب کا گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے اور دوسرا بی بی جو اکرا جو ٹینٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بچارے بے گھر لوگ لاور کی سرکوں پہ پڑے ہوتے تھے